کراچی میں شہدائی کربلا اور نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا مرکزی جلوس نشتر پاپ سے برامت ہوگا شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں شہزیب حسین سے مزید جانتے ہیں شہزیب بتائیے گا سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل شہر قائد میں شہرم امام حسین علیہ السلام کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے جس میں پانچ ہزار سیکیورٹی اہلکار سزائیت سزائیت پانچ ہزار سزائیت سیکیورٹی اہلکار تائینات ہوں گے جبکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار جن کی تعداد پندرہ سو سزائید ہے وہ بھی مرکزی جلوس کی اطراف سیکیورٹی پر معمور کیے جائیں گے اس وقت میں مارٹن روڈ پر موجود ہوں شاہ نجف امام بارکہ کے پاس یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد لیاقتہ بات سے آنے والا جلوس یہاں پر جمع ہوگا اور یہاں سے جمع ہونے کے بعد علم کا جلوس لے کر نشتر پارک پر پہنچے گا اور وہاں پر جوہے نشتر پارک میں مجلس برپا ہوگی اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور سوائے ایک کے درمیان نشتر پارک سے جوہے مرکزی جلوس برامد ہوگا جو اپنے روایتی راستے جس میں ایم ای جینا روڈ بولٹن مارکیٹ کھارا در حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا جبکہ پولیس کی مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں رینجز ایلکار پولیس ایلکار اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں جبکہ مرکزی جلوس کے جو راستے ہیں وہاں پر کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ بلند و بالا امارت پر سنائپرز تائینات کیے گئے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے جو نگرانی ہے وہ کی جائے گی جبکہ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی جلوس کے گزرگاں ہیں وہاں پر چیکنگ بھی کی جارہی ہے اور وہاں پر ہر مرکزی جلوس آنے والے شہری ہیں ان کی چیکنگ بھی کی جائے گی جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں جہاں پر مرکزی جلوس کے حوالے سے راستے بلاغ دیئے گئے ہیں وہاں سے متابادل راستے بھی دیئے گئے ہیں جس کو ٹریفیک پولیس ایلکار متابادل آسنا شہریوں کو بتائیں گے کہ آیا یا راستہ کھلا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزے باپ کا